بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریلیجن سیونڈی ٹو کے طوام ساموئین کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو دکٹر زاکر نائک کے ایک اور مناظرے کی کانفرنس میں ہونے والے چند سوالات کے حوالے سے آج کی انفرمیٹیو ویڈیو تیار کی گئی ہے اور اس ویڈیو کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے جو دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو دوکٹر زاکر نائک سے ایک عورت کے پوچھ جانے والے سوال کے بارے میں بتائیں گے عورت نے دوکٹر زاکر نائک سے پوچھا کہ میں ایک انگریز عورت ہوں اور میں اس اتنے بڑے مجمع کے اندر آپ کو سننے کے لیے آئی ہوں لیکن جہاں پر آپ یہ درست دیتے ہیں کہ آپ کا دین یعنی دین اسلام مرد اور عورت دونوں کو برابر حقوق دیتا ہے یا پھر دونوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھتا تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مردوں کو اپنی سب سے اولین روز یعنی سب سے اولین جو آپ کے پاس نشستیں ہیں آج کی اس مجلس کی یا ہمیشہ آپ کے جتنے بھی کانفرنسیز ہوتی ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے تو جو سب سے اگلی نشستیں ہیں ان پر آپ مردوں کو بٹھاتے ہیں اور عورتوں کو اتنا پیچھے لاکر بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ کو دکھنے میں بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا یہ امتیازی سلوک نہیں کیا یہ ڈسکرمینیشن نہیں ہے جنڈر کی راکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ یقینا میری بہن کا سوال بہت ہی اچھا ہے اور یہ سوال بہت لوجیکل بھی ہے بہت سے لوگ منطقی بنیادوں پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ہم لوگ مردوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ان کو اگلی نشستیں دے رہے ہیں جبکہ ہم لوگ عورتوں کو اپنی بہنوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر مجھے یعنی ایک مرد کو یہ بیان دیا ہے یہ فرمایا ہے اور اس جیس کا حکم دیا ہے کہ جب کبھی وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھے جب تک کہ وہ اس کی والدہ یا اس کی بہن یا پھر اس کی بیٹی یا اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی بھی عورت کو اگر وہ دیکھے گا تو فوری طور پر وہ اپنی آنکھوں کا پردہ کر لے یعنی اپنی نگاہیں نیچی کر لے تو جب ہم اگر آپ دونوں کو برابر میں بٹھائیں یعنی مردوں کو رائٹ پہ عورتوں کو لیفٹ پہ تو اس دورانیے میں میں جب بھی اپنی گردن گھماؤں گا تو میری نظر فوری عورت پر پڑے گی اور مجھے یہ فرمایا گیا ہے خدا کا مجھ پر یہ جو ہے حکم ہے اس پورے مجلس کو کس طریقے سے چلا سکتا ہوں پبلک سپیکنگ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ میں لگاتار آپ کی طرف دیکھتا بھی رہوں اور زیادی ساتھ میں آپ کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا رہوں حالانکہ میں قرآن کی تعلیم سے انحراف کر رہوں لہٰذا آپ حواتین جو ہیں جو میری بہنی ہیں آپ کو پیچھے بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے میں کھول کر جو ہے وہ اپنی آڈینس جو کہ مرد آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آئے کانٹیکٹ کر سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کھلی رولی بات کر سکوں آپ کے پاس ایک بڑی سکرین اسی لیے لگائی گئی ہے کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ مجھے سن سکیں اگر یہاں پر کوئی خاتون آ کر جو ہے وہ مبلغ ہوتی ہیں اور وہ خطاب کر رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ہم یقیناً آگے بٹھا سکتے تھے یا پھر لیفٹ سائیڈ پر بٹھا سکتے تھے یا پھر اگر خاتون ہوتی تو شاید پوری مجلس ہی خاتین کی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو اگر میں اس طرح بلکل آگے لاکے پیرلل بٹھا دوں تو یہاں پہ کیمراز ہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پورے دورانیے کے اندر ساری کی ساری ریکارڈنگ ڈسٹراب ہو جائے گی اور میں اپنی آنکھوں کا حیاء بھی آنکھوں کا بردہ بھی نہیں کر پاؤں گا مجھے ایک دفعہ بولایا گیا عرب ممالک کے اندر گلف کنٹری کے اندر کہ وہاں پر آپ نے آ کے بیان دینا ہے تو وہاں پر جو ہیں وہ تین ساری خاتین ان کی ایک مجلس تھی انہوں نے بولایا تھا تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ سیٹنگ ارینجمنٹ آپ نے ایسی رکھنی ہے کہ یہاں پہ مردوں کو آپ نے آگے بٹھانا ہے لیکن انفورجنٹلی وہاں پہ مرد تھے ہی نہیں ساری عورتیں تھیں تو مجھے اس پورے بیان کے اندر کبھی نیچے دیکھنا پڑا کبھی آسمان کی طرف دیکھنا پڑا تو وہ میرے لئے بڑا تکلیف دیا مل تھا یعنی میں عورتوں کی طرف جو ہے وہ دیکھنی پاتا تھا اور سب کے سوال سنتا جا رہا ہوں کبھی نیچے زمین کی طرف دیکھ کے جواب دے رہا ہوں کبھی اوپر کی طرف تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ معاف کرے جنڈر ڈسکیمنیشن یہاں پر نہیں ہے دوستو اگری ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ